اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو میری آج کی ویڈیو ہے آن لائن شاپنگ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اگر آپ آن لائن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس پیچ سے کریں اور فروڈ سے کیسے بچیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کر آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو آن لائن شاپنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس ایکسپیرینس کے لئے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ فروڈ سے بچ سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آن لائن شاپنگ میں فروڈ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ کیش آن ڈیوری پر اپنا پارسل منگواتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ کرنے کے بعد ہی اپنا پارسل کھولنے کی اجازت ہوتی ہے بہت ہی لو قوالیٹی آپ کے پاس آتی ہے اور کچھ پہ جیس تو اس حد تک فروڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جو چیز آرڈر کی ہوتی ہے وہ آتی ہی نہیں بلکہ اس کی جگہ پارسل کو فل کرنے کے لئے کوئی بھی سیکنڈ ہینڈ کوئی بھی خراب چیز اس پارسل کو فل کر کے آپ کے پاس پھیج دی جاتی ہے تو میری ویڈیو میں آپ کو یہ تمام ٹپس ملنگ لائن شاپنگ کرتے ہوئے آپ فروڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں جو چیز آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہے کسی بھی پیج سے شاپنگ کرتے ہوئے وہ اس کے فالورز ہیں اگر آپ نے کچھ فیمیس اور جو پیجز آپ جانتے ہیں کہ یہ فروڈ نہیں ہے انہوں نے بھی ان کو فالو کیا ہوا ہے تو اس کے ایتھینٹک ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے فالورز کافی زیادہ ہوں تو یہ پیج فروڈ نہیں ہوتا اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ایک ریجنل پیج ہے لیکن کافی زیادہ کچھ پیجز ایسے دیکھنے میں آئے ہیں جو فیک ہیں بلکل فیک پیجز پوسٹ کرتے ہیں لیکن ان کی پیجز کو صحیح سمجھتے ہوئے اوریجنل سمجھتے ہوئے لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور ان کے فالورز بھی ملینز میں ہوتے ہیں اس لئے آپ نے صرف فالورز کو نہیں دیکھنا نیکس جو چیز آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ان کی پیجز کا بیک گراؤنڈ سیم ہو اگر ڈیفرینٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان کے پیجز پوسٹ کی گئی ہیں تو اس کے فیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں سیم بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی پروڈکٹ کی اوریجنل بچز بنائی ہیں نیکس جس چیز سے آپ کو ہنڈرڈ پرسن کانفرم ہوگا کہ یہ پیج فیک نہیں ہے وہ ان کا اپنا ہی نام ان کے بیک گراؤنڈ پہ پیسٹ ہوگا ان کے پیج کا نیم اور لوگو پچز میں اگر بیک گراؤنڈ میں موجود ہے تو پیج کے ایتھنٹک ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد جو چیز آپ چیک کریں گے وہ ہے آوٹلٹ کا اڈریس ان کی شاپ کا اڈریس لیکن اس سے بھی ہنڈرڈ پرسن کانفرم نہیں ہوگا کہ یہ پیج جو ہے وہ ایتھنٹک ہے کیونکہ زیادہ تر جو برینڈز ہیں جو پیجیز ہیں وہ صرف آن لائن ہی کام کرتے ہیں ان کا آوٹلٹ مارکیٹ میں موجود نہیں ہوتا لیکن اگر کسی پیج کا اڈریس دیا گیا ہے تو اس سے بھی چانسز بڑھ جائیں گے کہ یہ پیج فیک نہیں ہے اور آپ اس سے شاپنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے پوائنٹ چیک کرنا ہے وہ ہے کامنٹ سیکشن آپ ڈیفرینٹ پوسٹ جن پر کامنٹس زیادہ ہوں گے آپ ان کامنٹس کو اپن کر کے چیک کریں زیادہ تر کہیں نہ کہیں کسی پوسٹ میں آپ کو کوئی نہ کوئی کامنٹ ایسا ضرور ملے گا جس میں اس چیز کی اس پیج کی کوالٹی کے بارے میں بات کی گئی ہوگی کسی نے اپنا ریویو دیا ہوگا اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کی پروڈکٹ کیسی ہے پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے کیا یہ ایک اتھنڈک پیج ہے یا یہ کوئی فیک پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں یہ آپ کو کسی رہے کسی پوسٹ کے کامنٹ میں ضرور پتا چلے گا اس لیے آپ جس پیج سے شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کامنٹ سیکشن کو ضرور چیک کریں جیسا کہ میں نے نظر آنے والی پیچر میں ایک کامنٹ کو ٹک کیا ہے تو یہ کسی نے کامنٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برینڈ اتھنٹک ہے اور ان کی جو پروڈکٹ ہے ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے آپ نے دیکھنا ہے ہائیلائٹس میں موجود ریویوز اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریویوز میں بقائطہ کسی کی سٹوری کو شو کیا گیا ہے جس میں اس پیج کو ٹیک کیا گیا ہے تو یہ بلکل ایک اتھنٹک ریویو ہوگا اگر کسی بلاغر نے اس پر ریویو دیا ہے تو بھی اتھنٹک ہوگا آپ نے چیک کرنا ہے ٹیک کیا ہوئے بلاغر کے اکاؤنٹ پر جا کے کہ کیا اس نے بھی اس پیج کو ٹیک کیا ہے یا نہیں لیکن جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں میسیجز میں ریویوز جن میں صرف میسیجز کو زوم کر کے شیئر کیا گیا ہے تو اس طرح کے جو ریویوز ہوتے ہیں وہ اکثر فراڈ ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کسی کا اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہے اور انہوں نے اس پیج کو ٹیک کیا ہے یا نہیں جیسا کہ پہلے تین پیچرز میں شو کیا گیا ہے اور اکثر پیجیز جو فیس بک پہ بھی موجود ہیں وہاں پہ بھی لوگ اس کے بارے میں ریویو دیتے ہیں تو یہ پیج فیک نہیں ہوگا لیکن اگر صرف زوم کی ہوئی پیچرز ریویوز میں ہوں گی میسیجز ہوں گے تو وہ پیج فیک ہو سکتا ہے یہ میری کچھ ٹپس تھی آن لائن شاپنگ کے بارے میں جن کو دیکھتے ہوئے آپ آن لائن شاپنگ کریں تو انشاءاللہ آپ فراڈ سے بچیں گے اس میں جتنی زیادہ چیزیں آپ کو اتھنٹک ملیں گی اتنا زیادہ اس پیج کے اتھنٹک ہونے کے جانسز بڑھ جائیں گے تو یہ کچھ ٹپس تھے جو میں نے آپ کے لئے شیئر کیے ہیں اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی فراڈ ہوا ہے تو کمیل سیکشن میں ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اپنی آن لائن شاپنگ کے بارے میں ایکسپیرینس شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ